اب ہم پروف کریں گے difference of square کا فارمولا a square minus b square پرابر ہوتا ہے a minus b اور a plus b اگر دو چیزوں کے بیچ میں minus ہو اور دونوں پر square ہو تو ان دونوں کو بغیر square کے ایک دفعہ minus میں اور ایک دفعہ plus مل کرے گا اس کو پروف کرنے کے لئے بھی ہمیں right hand side کی دونوں break itوں کو آپس میں multiply کرنا پڑے گا a minus b اور a plus b پہلے a لکھا اور a کے ساتھ پوری break it a plus b اور اس کے بعد minus کا b لکھا اور اس کے ساتھ پوری break it a plus b پہلے a کو a سے multiply کیا a square a کو b سے multiply کیا a b minus b کو a سے multiply کیا minus کا a b minus plus minus b کو b سے multiply کریں گے b square اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ plus میں ہے اور یہ minus میں ہے دونوں کی سائن مختلف ہیں دونوں minus ہوں گے جب یہ minus ہوں گے تو ایک دوسرے سے cancel ہو جائیں گے لہذا ہمارے پاس اب باقی بچے گا a square minus کا b square لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر دو چیزوں پر square ہو اور بیچ میں minus ہو تو ان دونوں کو ایک دفعہ minus میں اور ایک دفعہ plus میں بغیر square پہ لکھتا ہیں اسی طرح ایک اور فارمولا ہم summation of square کا proof کر سکتے ہیں a square plus b square برابر ہوتا ہے a plus b کا whole square اور minus کا 2ab اس میں بھی ہم right hand side کو لے کر چلتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے proof کریں گے left hand side a plus b کا whole square minus کا 2ab اس کا اگر فارمولا کھول لیا جائے تو یہ کھولے گا a square plus 2ab plus b square یہ minus کا 2ab as it is اب ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک plus کا 2ab ہے اور ایک minus کا 2ab ہے پھر ان دونوں کو cancel کر دیں تو آپ کے پاس باقی بچتا ہے a square plus b square اس طرح ہم کیا سکتے ہیں کہ a plus b a square plus b square برابر ہوتا ہے a plus b کا whole square minus کا 2ab threeabed 3abed